الحمدللہ مکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بات پچھلے چند دنوں سے باطنی مرض حسد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے تو اسے چار چیزیں کرنی چاہیے کہ جس کے لیے حسد ہو اس کے لیے دعائیں کرے اور جس کے لیے حسد ہو اسے حدیعہ دے جس سے حسد کرتا ہے اس کو اچھے اخلاق دے اور چوتھی چیز کہ جس سے حسد کر رہا ہے لوگوں میں اس کی تعریف کرے ایسا کرنے سے انسان کی یہ طلب ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس حسد کی بیماری میں سے نکلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور انسان اس بیماری سے چھٹکارہ پا جاتا ہے آج کی اس مجلس میں اس بات کو بیان کرنا مقصد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کوئی اور اس سے حسد کر رہا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے تو اگر پتہ چل جائے کہ فلان شخص مجھ سے حسد کرتا ہے تو کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے انبیاء کی سنت بیان کر دی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے انہوں نے حسد کی ان کو کوئے میں ڈال دیا اس حسد کی وجہ سے اپنے بڑا نقصان دیا اور آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ حسد ہے آپ کے والد نے بھی آپ کو بتایا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی نے کہ یہ حسد ہے تو واضح ہو گیا پتہ چل گیا اللہ نے آپ کو ایسی پوزیشن میں ڈال دیا کہ آپ بدلہ بھی لے سکتے تھے آپ کو عزیز مصر بنا دیا تو حسد کا پتہ بھی چل گیا حسد کی وجہ سے جن لوگوں نے نقصان آپ کو پہنچایا وہ نقصان بھی آپ نے برداشت کر لیا مگر جب ان لوگوں سے ملقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا لا تصریب علیکم الیو کہ آج تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں ہے معاف کر دیا تو یہ معاف کر دینا یہ بہترین عمل ہے اور معاف کر دینے کی وجوہات دو ہیں ایک تو ہمدردی کی وجہ سے کہ دوسرا بندہ جو حسد کی بیماری میں ہے وہ تو ایک آگ میں جل رہا ہے چین ہی نہیں مل رہا اللہ اکبر تو ایک تو وہ حسد کی بیماری کی وجہ سے آگ میں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر آپ بھی اس سے اگر بدلہ لینے کی انتقام کرنے کی کوشش کریں گے تو اور اس کی بریشانیوں میں اضافہ ہوگا تو یہ ہمدردی انسان کر لے کہ اس کو معاف کر دیں اور دوسرا معاف کرنا کیونکہ انبیاء کرام کی یہ سنت ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث سپاک میں آتا ہے کہ جو کسی شخص کو جلدی معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلدی معاف فرما دیں تو طبیعت میں در گزر ہونی چاہیے اور طبیعت میں دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے وہ حسد کر رہا ہے تو ہم نے خیر خواہی کرنی ہے حسد کا الٹ جو ہے نا حسد کا اپوزٹ خیر خواہی ہے اور خیر خواہی کیا ہوتی ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچنا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہونے کی فکر کرنا اور حسد کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اس کے نعمتوں میں کمی آنے کا انتظار کرنا اور جہاں خیر خواہی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شخص دوسرے کی خیر خواہی میں ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ فرشتہ جو ہے عبادت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے خیر خواہی کرنے والا اور یہ فرشتہ قیامت کے دن کی صبح تک عبادت کرتا ہے جتنی عبادت کرتا ہے اس خیر خواہی کرنے والے کے نام آمال میں ڈال دی جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حیران کن حالت میں ہوتا ہے یہ شخص جب وہ اپنے نام آمال کو دیکھتا ہے کہ اتنی عبادتیں تو میں نے نہیں کیا تو حسد کا الٹ خیر خواہی ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے تو اس کے مقابلے پہ نہ کھڑے ہوں اس کو معاف کرنے معاف کرنا بہتر ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے انتقام نہ لیں ہمارے شہر کے بڑے گزر گزر ہیں حضرت شاہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انتقام لینہ جو ہے یہ تو مخلوق میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا تو جس مخلوق سے کٹنے کی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں انتقام کے ذریعے سے اسی مخلوق میں پھر فس گئے ہیں تو عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں مخلوق میں پھسنا یہ ہے کہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ناجائز محبت میں گرفتار مگر انتقام لینے والا بھی ہے وہ بھی مخلوق میں پھس جاتا ہے تو اس لئے انتقام نہ لیا جائے بلکہ خیر خواہی کی جائے جو صبر کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو اگر کوئی حسد کرتا ہے تو اس کے لئے دل میں ہمدردی پیدا کریں اس کے لئے دل میں نرمی پیدا کریں اس کے لئے بھی دعائیں کریں اس کو معاف کر دیں یہی ہمارے لئے بہترین راستہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو انبیاء کرام کا راستہ ہے حضر خاجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں غربت بہت تھی اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتوں کو بھی بڑھا دیا ظاہری نعمتوں کو بھی بڑھا دیا آپ ہی کے قریبی جاننے والے قریبی رہتے تھے ظاہرا نیک شخصیت تھے مگر آپ پر اتنی دنیا کی نعمتیں دیکھ کر کچھ حسد محسوس کر لی کہ اتنا مال و دولت جو آگیا تو انہوں نے پیغام بجوایا کہ جی دنیا اور آخرت حدیث پاک میں آتا ہے دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں اگر ایک سے نکاح کر لیا تو دوسری حرام ہو جائے گی اب یہ حسد میں آکے یہ حدیث سنا دی اتنے بڑے بزرگ اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ دنیا دار بن گئے ہیں یہ جب مال و دولت آپ کے پاس آگئے یہ دنیا داری کی وجہ سے اب اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی چاہتے تو ناراضگی کا اظہار کرتے چاہتے تو ان کے جتنے بھی قریب بھی ہیں ان کو کہتے ہیں بھئے ان سے تعلق نہ رکھو ایسی کوئی بھی چیز کوئی بھی انتقامی کا حوائی نہ کی بلکہ یہ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے یہ اللہ والوں کا ہمیشہ سے راستہ رہا ہے کہ اللہ والے جو ہیں حسد کرنے والے سے انتقام نہیں لیتے بلکہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا دل اطا فرمائے کہ ہم حسد کرنے والے بھی نہ بنیں اور جو حسد ہم سے کرے اس کے لئے بھی ہم رحمت بنیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا نسألک علما نافعا و عملا متقبلا و لسانا زاکرا و قلبا خاشعا و رزقا باسعا و شفاء من کل لدا و صل اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد و علیہ و اصحابہ اجمالی برحمت کے یا الرحمت جزاکم اللہ سیدنا محمد و سفر شخ generously شکرید